گلبرگ مین بلیوارڈ پر اینے ایک سو چھبیس اور پی پی ایک سو باون سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر خواجہ احمد حسان اور خواجہ سلمان رفیق کے مرکزی دفتر کا افتتاہ ہوا افتتاہ کے موقع پر سید توصیف شاہ، تاہر منور سندو، سغیر احمد سیال، اشتیاق احمد، ارشد احمد خان، فیاض احمد خان، خورم نظیر، نجم نظیر، میاں محمد اسلم، عبدالشکور میو، میاں اکرم، مختار ایوان، رانہ عبدالستار، نسیم بانو اور رخصانہ کوثر سمیت جو شیلے کارکنوں کی کسی ترداد موجود تھی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ احمد حسان نے کہا کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آنے کے بعد بجلی کا بہران، مہنگائی اور دہشت گردی پر قابو پائے گی پی پی ایک سو ارتالی سے ازاد امیدوار عرفان عباس نے اینے ایک سو بائیس سے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار سردار ایاد صادق کی حمایت کا اعلان کر دیا سردار ایاد صادق نے ازاد امیدوار عرفان عباس سے شاکر روڈ پر واقعہ ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی موجود تھے سردار ایاد صادق نے کہا کہ مسلم لیگ نون پر تنقید کرنے والوں کو گیارہ مئی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا چودری اختر رسول نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف ملک کے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں جوسی ایک سو پندرہ مسلم لیگ نون کے صدر ملک عدنان عرف پوپی جی کی مسلم تاؤن میں واقعہ رہائشگاہ پر خواتین ونگ کے عزاز میں ناشتے کا احتمام کیا گیا ناشتے میں انہیں ایک سو چھبیس سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ احمد حسان کی اہلیہ آئیشہ حسان سابق رکن سبائی اسمبلی نگت شیخ نسرین نواز دیبہ مرزا فرزانہ بٹ نسیم بانو سائمہ شیخ اور سعیدہ سکینہ سمیت مسلم لیگ نون کی دیگر عہدداران اور ورکر خواتین نے شرکت کی مسلم لیگ نون کے رہنما سوہیزیا بٹ پارٹی کے درینہ کارکن تارک حمید بٹ کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے فیض روڈ آلڈ مسلم ٹاؤن میں ان کی رہائشگاہ پر گئے مسلم لیگ نون کے کارکن تارک حمید بٹ ہفتے کے روز حرکت کل بند ہو جانے سے انتقال کر گئے تھے مسلم لیگ نون لاہور اور پی پی ایک سو انچاس کے امیدواروں کا اجلاس ہوا جس میں سبائی اسمبلی کے ازاد امیدوار شیب خان نیازی کی حمایت کا اعلان کیا گیا مسلم لیگ نون لاہور کے نائب صدر شیخ خالد آفتاب کی رہائشگاہ گلشن راوی میں میاں محمد نعیم کی زیر صدارت ورکرز کا اجلاس ہوا جس میں میاں اشفاق غفار اکبر بٹی ملک فیصل اقبال حافظ عبد الرحیم عمجد تبسم یاسر خان نیازی عابد شاہ حاجی خلیل احمد حاجی امین میاں شاہد محمود میاں اتیق حاجی مسعود بشیر بٹی انجینئر رانا لیاقت علی نصر اللہ خان مسلم لیگ نون یوت ونگ کے نائب صدر ادنان چودی سمیت دیگر نے شرکت کی نون لیگ کے اہدداروں نے کہا کہ وہ پارٹی کے کارکن ہیں اور رہیں گے لیکن نون لیگ کے امیدوار رانا مشعود احمد کی حمایت نہیں کریں گے اندرون بھاٹی گیٹ میں مسلم لیگ نون کے زیرے اتمام خواتین کے لیے جلسے کا اتمام کیا گیا محلہ ستیاں کے آسفہ ہائی سکول میں لیگی رہنما عرفان بٹ کی جانب سے خواتین کے جلسے کا اتمام کیا گیا تقریب سے سابق ایم پی اے کرنڈار عرفان بٹ حاجی حنیف اور شادیہ خان نے خطاب کیا شادیہ خان کا کہنا تھا کہ خواتین مسلم لیگ نون کی محافظ ہیں اور یہی خواتین نون لیگ کے قلعہ لاہور کی حفاظت کریں گی مسلم لیگ نون یوسی ستائیس کا اہم اجلاس لیگی رہنما ملک وقات کے گھر منقد ہوا اندرون موچی دروازہ میں مقامی لیگی رہنما ملک وقات کے گھر ہونے والے انتخابی اجلاس میں معروف سماجی شخصیت حاجی حنیف، حاجی اسلم، ساکیب رضا قادری، تارک سابری، سچی بٹ، حاجی مطین اور شیر شاہ نے شرکت کی ملک اسلم نے کارکنوں کو متحد ہو کر مسلم لیگ نون کی کامیابی کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی حاجی حنیف نے کہا کہ میاں حمزہ شہباز شریف منتخب ہو کر عام آدمی کی فلاح کے لیے کام کریں گے